اسلام علیکم آج میرا جو ٹاپک ہے یہاں آپ سے ڈسکیشن کا جو ایک جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پروپٹی کا بزنس ضرور کرنا چاہیے اور ہمیشہ سیلز کے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلیں میں نے جو کچھ سیکھا ہے یا کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں کچھ ٹرکس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یا جو مجھے نالج ملا ہے بسیکلی سیلز کے لوگوں میں اگر مرٹیپل جو ہینا انڈسٹریز کا نالج ہوتا ہے تو ان کے مختلف لوگوں سے لنکس اچھے ہوتے ہیں اور ان کی شاید سیل اچھی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ چیزوں کو ایکسٹرہ کرنے کی بجائے آپ جو ہینا کوئی اس طرح کی انڈسٹریز چوز کرتے ہیں جہاں آپ کو بینیفٹ اچھا ہوتا ہے اور آپ کو ریٹرن یا آپ کو ریبیڈ یا آپ کی انسینٹیو یا آپ کی ایکسٹرہ منی بنتی ہے تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا اس کی سکیلز یا اس کی جو ہے نا بیسیک نالج آپ کو ہونا چاہیے تو پروپٹی ایک ایسا بزنس ہے کہ جس کی جو ہے نا سلو ہونا یا تیز ہونا شاید سیلز کے لوگوں کو اس طرح فرق نہیں پڑتا جس طرح جن لوگوں کی بہت لمبی چوڑی انویسمنٹس ہوتی ہیں ان کو فرق پڑتا ہی ہے ایک پروپر انڈسٹری ہوتی ہے ریل سٹیٹ کی جن کی سپوز آپ کہیں بھی ہوں کسی گاؤں میں یا شہر میں وہ آپ کو مٹر نہیں کرتا لیکن آپ کا یہ ضرور مٹر کرتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرہ ٹائم میں جو آپ گھنڈا آدھا گھنڈایاں روز دوسرے تیسرے دن کچھ آپ ایکچوٹی کرنے کے لیے یا اپنی جو آپ کا ڈپریشن ہے آپ کی سرٹن فیلڈ میں اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ نے جو ایکچوٹی کرنی ہے وہ شاید اس سے اچھی ایکچوٹی نہیں ہے ایک تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے یہ اس کی وجہ یہ آپ اس طرح کمپیر کر سکتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی انڈسٹری جو ہیں فرض کریں ایک ایک انڈسٹری کی کل مالیت اگر ایک ارب روپے ہے یا درس ارب روپے ہے تو آپ کو شاید یہ کسی بڑے شہر کے کوئی چند پلوڈ یا کوئی تھوڑا سا ایریہ ہی ایسا ہوگا جس کی جو ہے نا مالیت اتنی ہوگی یا کوئی ایک فیکٹری ایسی لگی ہوگی جس کی مالیت اتنی ہوگی یا کوئی پلازہ یا کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کو سراؤنگ میں مل لے گی جس کی مارکٹ ویلیو اتنی ہوگی تو آپ کو پھر جتنے بڑے پلیٹ فارم سے آپ لنک ہوتے ہیں یا اس پر بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے لوگوں سے مل جول ہوتا ہے اور اس طرح ہی آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں جو ہے نا میرے خیال سے یا میری ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس انویسمنٹ ہو نہ ہو یہ سیلز کے بندے کے لیے مٹھا نہیں کرتا اگر انویسمنٹ ہے تو پھر اچھا پلے کر لیتے ہیں اگر انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ صرف اپنے سوٹے سے ٹائم سے اور چیزوں کو سیکھ کے اور اس کو بہتر کر گیا آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کو صرف کرنا یہ ہوگا کہ ایک تو جو ہے نا آپ کے نزدیک ترین جو بڑا شہر ہے اس کی پراپٹی کو سمجھنا ہے اور آپ نے جو آپ جس گاؤں میں یا جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی پراپٹی کو یا اس کی ریل سٹیٹ انڈسٹری کو سمجھنا ہے اور لوگوں سے آپ نے صرف ڈسکشنز کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے آج کل یہ انٹرنیٹیاں سوشل میڈیا سے آپ اپنی مارکٹنگ کرتے ہیں تو لوگوں سے انگیج ہوتے ہیں تیستہ یہ ہے کہ آپ اسی نیٹ ورکنگ اور ٹیلی مارکٹنگ اور جو ہیں اپنی سکلز کی سیلز کی سکلز کو بہتر کر کے آپ کنیکٹیوٹی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں یا ایزی ہے ایز کمپیرڈو دوسرے بزنسز جس میں آپ تینجیبل پرڈکس ہوں تو آپ ان کو موف کرنا یا لے کے جانا ایک سٹن پیٹرن چاہیے یا ایک فارمٹ کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں کیونکہ ان تینجیبل سرسیز ہیں اور سرسیز بیس جو بزنسز ہوتے ہیں اس میں شاید آپ جو ہے نا تھوڑی ایفرٹ سے زیادہ جو ہے نا آرپوڈ لے سکتے ہیں اور ہمیشہ ہی سرسیز بیس جو بزنسز ہیں وہ ان کے چارجز ایز کمپیرڈو تینجیبل پرڈکس کے شاید زیادہ ہوتے ہیں یا شاید جو میں نے ایکسٹور کیا اس کے مطابق مجھے پاکستان میں اس انڈسٹری میں کیونکہ ریل سیٹ کا بزنس جو ہے وہ ایک اب بہت بڑا جائنٹ بن چکا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے نا اور ہمیشہ ہی نیو کمر کے لیے بہت ساری گنجائش رہتی ہے تو میں اب سب دوستوں سے جو سیلز کے کام کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں سیلز کا کام کرتے ہیں یا سیلز کی جاب کرتے ہیں یا اس طرح کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں تو میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بزنس کو ضرور سمجھیں اور جو ہے نا کنیکٹیوٹی پیدا کریں اور جو کچھ دوست اس طرح کرنا چاہے وہ ہمیں بھی انگیج کریں یا ہم سے بھی رابطہ کریں تو ہم بھی اس کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیارہیں سلام علیکم